ہی گائز ویلکم ٹو ایچے ٹیک جون دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر ریڈ می نوٹڈ پرو کے بارے میں جی ہاں دوستو ریڈ می نوٹڈ پرو کے بارے میں فائنلی اب جو ریومرز اور لکس آنے سٹارٹ ہو چکے ساتھی یہاں پر آپ کو کیا کچھ خاص دیکھنے کا ملنے والا ہے ساتھی یہ کب تک لونچ ہوگا اور اس کا کیا پرائس ہوگا یہ سبھی بھی یہاں پر ریومرز کے طور پر جا فی لکس کے طور پر باہر آ چکا ہے تو آ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ساری کی ساری انفرمیشن یہاں پر ریڈ می نوٹڈ پرو کے بارے میں کہ کیا کچھ آپ کو خاص دیکھنے کا ملنے والا تو آپ نے پوری انفرمیشن کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو شور سے لے کے انتہ جور دیکھنے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجی گا پاس ساری نوٹی بھلک آئیکنے کلک کر دینا ساتھی آپ نے سوڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا ہے اگر اگر دوستو سب سے پہلے بات کیا یہاں پر ڈسپلی کی تو آپ کو ملنے والی ہے 6.39 انچ کی ڈسپلی جو ایک اہمیلڈ ڈسپلی رہنے والی ہے ساتھی یہاں پر آپ کو انڈ ڈسپلی فنگرپرنٹ سنسر ملے گا ساتھی ڈسپلی رہنے والی ہے فول ویو ڈسپلی کیونکہ یہاں پر آپ کو ملنے والا ہے پوب آف سلیو کیمرا اگر دوستو بات کیا یہاں پر کیمرا سیٹ اپ کی تو آپ کو بیک میں 4 کیمرے کا جانی quad کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا primary سنسر ہوگا 64 MP کا secondary سنسر رہنے والا یہاں پر 16 میگا پکسل کا اور 3rd سنسر ملے گا آپ کو 12 میگا پکسل کا اور جو 4th سنسر رہنے والا وہ ملے گا آپ کو یہاں پر کےبل 5 میگا پکسل کا اگر دوستو اس کے بعد میں بات کیا ہے پھر سلیو کیمرا کی تو یہاں پر آپ کو پوب آف سلیو کیمرا دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ آپ کو یہاں پر سنگل پوب آف سلیو کیمرا ملے گا جا فی دیول کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملنے والا ہے فرنٹ میں بھی جس پر کار سے آپ کو بیو آفی 17 پرو میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر فرنٹ میں دو سلیو کیمرا رہنے والے ہیں ایک تو main سنسر ہوگا یہاں پر 32 میگا پکسل کا اور secondary سن سکتا ہے کہ آپ کو ریڈمی نوٹڈ پرو میں دیکھنے کو مل جائے 12 میگا پکسل کا جو ایک الٹرہ وائٹ سنسر ہوگا جانے کی آپ کو سیلپی میں بھی الٹرہ وائٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ریڈمی نوٹڈ پرو میں اگر دوستو اس کے بعد میں بات کیا ہے یہاں پر پروسیسر کے بارے میں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کنفرم ہو چکا کہ آپ کو ریڈمی نوٹڈ پرو میں کوالکوم سنیپ ڈرائگن سیون تھرٹی جی دیکھنے کو ملنے والا ہے لیک لیکن دوستو سب سے بڑی کمی یہ رہنے والے کہ یہ جو پروسیسر ہوگا یہاں پر 5G کو سپورٹ نہیں کرنے والا ہے اگر اس کے بعد میں بات کی ہے یہاں پر بینٹری کی تو آپ کو ملے گی چار ہزار ایمی ایچ کی بینٹری جو آئے گی کوالکوم کیوک چارج کے ساتھ میں ساتھی یہاں پر آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی 3.5 ایم ایم اوڈیو جیک آئی ایر بلاسٹر اور بلوٹ اور جو انیہ فیچرز ہیں سینسرز ہیں وہ سبی کے سبی آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگر دوستو اس کے بعد میں بات کیا یہاں پر اس کے اوپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو ملے گا می یو آئی ٹین جو ویڈ رہنے والا ہے انڈرویڈ کیو پر اگر اس کے بعد میں بات کیا یہاں پر اس کے سٹارٹنگ ویڈنڈ کی جانے کی ریم اور روم کی تو یہاں پر آپ کو 6GB ریم اور 128GB روم سے سٹارٹنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے جو میکزیم جائے گا 8GB ریم اور 256GB انٹرنال شٹوریز تک ساتھی یہاں پر دوستو آپ کو ہائی وریڈ سیم میں سولیشن دیکھنے کا مل سکتا ہے ساتھی یہ مایکرو ایڈی کارٹ سپورٹ کرے گا 256GB تک اگر اس کے بعد میں بات کی جائے اس کے اب لانچ ڈیٹ اور پرائس وغیرہ کے بارے میں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہوگا یہ اکتوبر مہینے کے دوران انڈیا میں لانچ ہو سکتا ہے ریڈ می نوٹڈ پرو اگر بات کی جائے اس کے پرائس کی دوستو فیلال جو ریمرس آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ریڈ می نوٹڈ پرو لفغ 14 یار پسے لے کر 17 یار کے بیٹ میں رہنے والا ہے کیونکہ جو تو ابھی فائنل جب تک پرائس نہیں آتا ہے تب تک تھوڑا بہت اب ڈاؤن ہو سکتا ہے پرائس کی بیٹ میں